نور جہان ڈراما سیریل کی آخری قسط میں کیا ہوگا آج آپ کو سب بتاؤں گی اور مراد کی شادی سنبل سے کس طرح ہو جائے گی یہ بھی آپ کو بتاؤں گی جب مراد اور نور بانو کی بیٹی ہو جائے گی تب مراد کی ماں نور جہان اسے کہے گی کہ تم نور بانو کو طلاق دے دو جس کے بعد دوستو نور بانو کو طلاق ہو جائے گی اور مراد کی شادی سنبل سے کروا دی جائے گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ تیکنوں کو ملے گا جو جو ہونا ہے نور جہان ڈراما کی آخر قسط میں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ پتا چل جائے گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں نور بانو کو جب طلاق ہوگی تو نور بانو سوچے گی کہ کتنی خوشی سے میری اس گھر میں شادی ہوئی تھی اور نور جہان نے کتنی چال چلی تھی دوستو وہ سارا کچھ یاد کرے گی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تب میں بہت خوش تھی تب اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ نور جہان اتنی چلاک عورت ہے دوستو پھر نور بانو اکیلی بیٹھ کے رو رہی ہوں گی اور کہے گی کہ کس طرح ان سب نے مجھے بسایا اور میری شادی مراد سے کروا دی دوستو شروع شروع میں تو نور جہان بہت زیادہ خوش تھی کہ نور بانو اس کی بہو بن گئی ہے اور دوستو کسی کو بھی یہ بات نہیں پتا کہ مراد اور نور بانو کی شادی صرف ایک چال کے تحت کروائی گئی تھی دوستو نور بانو سوچے گی کہ کس طرح یہ مجھے کہتی تھی کہ مراد بہت اچھا لڑکا ہے تم اس سے شادی کر لو دوستو دوسری طرف مراد بھی راضی نہیں تھا نور بانو سے شادی کرنے پہ مگر مراد کی بھی ماں نے زبردستی کہا کہ نور بانو بہت اچھی رڑکی ہے مراد تم اس سے شادی کر لو دوستو ان دونوں کی شادی کروانے والی اور کوئی نہیں بلکہ نور جہان ہی تھی کیونکہ نور جہان نے نور بانو سے بدلہ لینا تھا جس کی وجہ سے اس نے ان سے شادی کروائی دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اور بھی بہت کچھ بتاؤں گی اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ نور بانو کا باب مرا نہیں بلکہ زندہ ہے دوستو جی ہاں یہ بھی آپ کو آگے جا کے پتا لگے گا اس لیے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی مت کیجئے گا ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا دوستو پھر نور بانو سوچے گی کہ مجھے لے کے گئی تھی نور جہاں مراد کے ساتھ کہ تم تھوڑی شوپنگ کر لو دوستو جب وہ یہ سب سوچے گی تو اس کو یہ بھی یاد آئے گا کہ اس کی جو باقی دو بہویں ہیں ایک کا نام ہے سنبل اور دوسری ہے سفینہ ان دونوں کو تو کبھی اس نے اتنا پروٹوکل نہیں دیا دوستو مگر نور بانو کو پہلے کچھ بھی پتا نہیں چلا مگر سفینہ اور سنبل دونوں آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ نور بانو کو یہ اتنا پروٹوکل کیوں مل رہا ہے دوستو نور بانو یہ دیکھتی ہے مگر اسے تب بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں دوستو اصل میں تو نور بانو کو تب سمجھاتی ہے جب اس کا باپ مر چکا ہوتا ہے اور اس کو سارا کچھ پتہ لگ جاتا ہے کہ نور جہاں کتنی چلاک عورت ہے اور نور جہاں نے ہی میرے باپ کو مروایا ہے دوستو پھر آگے کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوستو نور بانو آئے گی اس کے پاس سفینہ ہے اس کا نام جو کہ منیت کی بیوی ہے دوستو یہ اسے کہے گی کہ نور بانو تم بلکل بھی سائن مت کرنا فائلز پہ کیونکہ یہ سارے تمہارا گھر اپنے انام کروانا چاہتے ہیں دوستو سفینہ بہت اچھی ہے کیونکہ سفینہ کو بھی نور جہاں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اس لئے دوستو سفینہ بہت اچھی ہے اور ان تینوں کا کیا ہوگا سنبل کا مہا کا اور سفیر کا دوستو ان تینوں کا بھی کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتا دیتی ہوں مگر دوستو اب پھر بات کر لیتے ہیں نور جہاں پہ دوستو نور جہاں کو جو پتا لگے گا کہ نور بانو کی بیٹی ہو گئی ہے اور اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام سفیر ہے وہ دوبارہ چلا گیا ہے مہا کے پاس دوستو پہلے بھی سفیر گیا تھا اپنی بیوی سنبل کو چھوڑ کے مہا کے پاس مگر تب مہا نے اسے بتمیزی کی اور مہا کی ماں کی دیتھ ہو گئی جس کی وجہ سے مہا واپس آگی تھی مگر دوستو سفیر واپس چلا جائے گا اور دوسری طرف مراد کو نور بانو نے اپنی طرف کر لیا ہے دوستو مراد وہی کرتا ہے جو نور بانو کہتی ہے کیونکہ نور بانو کے باپ نے کہا تھا کہ مراد نے بھی اس کو بہت زیادہ مارا ہے اور باقی سب نے بھی بہت زیادہ مارا ہے جس کی وجہ سے اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا دوستو سب کو یہی پتا ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے مگر در حقیقت دوستو یہ زندہ ہے میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح زندہ ہوگا یا اس نے یہ چال کیوں چلی دوستو یہ ساری چال ہے نور بانو نور بانو کے باپ نے مل کے یہ سوچا ہے کہ وہ نور جہاں کا اصل چہرہ سب کو دکھائیں گے دوستو اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ آج کل کی اپیسوڑز میں یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ نور جہاں اس کا گھر اپنے نام کروانا چاہتی ہے دوستو نور بانو جب یہ اپنے باپ کو بات بتائے گی کہ نور جہاں یہ حویلی اپنے نام کروانا چاہتی ہے تو دوستو وہ اس سے یہی کہے گا کہ نکلی کاغذات بنوالو اور نور جہاں کو خوش کر دو دوستو یہ بات صرف سفینہ کو پتا ہے کہ نور بانو کا باپ زندہ ہے سنبل کو یہ بات نہیں پتا کیونکہ سنبل ہر بات نور جہاں کو بتا دیتی ہے دوستو پھر نور بانو آئے گی اور نکلی کاغذات لے کے آئے گی حویلی کے جب یہ چیز دیکھے گی نور جہاں کہ نور بانو تو مان گئی ہے حویلی میرے نام کرنے کے لئے تو ایک دم حیران بھی ہوگی اور خوش بھی ہوگی دوستو اس کے باقی بیٹے بھی کہیں گے تو یہ گھر تو ہمارا ہی تھا اچھا ہوا نور بانو تم نے خود ہی یہ کاغذات پر سائن کر دیا دوستو مگر یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ یہ بھی ایک چال ہے جو کہ نور بانو اور اس کے باپ نے چلی ہے نور جہاں کی خلاف دوستو پھر آگے کہانی بڑھے گی اور آخری قسم میں آپ کو سارا کچھ دیکھنے کو ملے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ جب نور بانو کو یہ پتا لگے گا کہ سنبل نے پہلے ہی اس کی ماں نور جہاں کو پتا دیا ہے کہ سفینہ نے اس کو منع کر دیا تھا سائن کرنے سے دوستو تو یہ بہت زیادہ ان کے لڑائی ہوگی اور سب کو پتا لگ جائے گا کہ سفینہ نور بانو کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو دوستو اسی وقت نور بانو کہہ دے گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سفینہ نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ تم سائن کر دو اس کی وجہ سے تو میں آپ سب کے بات مانی اور میں نے سائن کر دی ہے دوستو مگر ہنید اس کی بات پر اقین نہیں کرے گا ہنید اپنی ماں نور جہاں کی بات پر اقین کرے گا اور سفینہ کو بہت باتیں سنائے گا کہ تم نے اس کو کیوں کہا سائن نہ کرنے کے لگے دوستو پھر سفینہ کہے گی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور ہنید کہے گا آجندہ کے بعد تم نور بانو کے پاس بھی نہیں جاؤ گی دوستو یہ سارے جب لڑائی ہو جائے گی اس کے بعد یہ ساری بات ختم ہو جائے گی اور پھر نور بانو جو ہے سائن کر دے گی فائلز پہ اور اس کے بعد نور جہاں کو یہ ہی لگے گا کہ یہ حویلی بھی نور جہاں کے نام ہو گئی ہے مگر حقیقت تو یہ ہے کہ نور جہاں کے نام نہیں ہوئی بلکہ نور بانو اور اس کے باپ کے نام ہی ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں سفیر کی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے سفیر سنبل کے ساتھ رہے گا یہ ماہا کے ساتھ دوستو ماہا کو یہ نہیں پتا کہ وہ سنبل کے پاس رہ رہا ہے دوستو سنبل اپنی ماہا کے پاس نور جہاں کے پاس آئے گی اور اسے بتائے گی کہ سفیر واپس ماہا کے پاس چلے گئے ہیں اور آپ پلیس سفیر کو کچھ مت کیجئے گا دوستو مگر جو نور جہاں ہیں وہ کہے گی تم ہوتی کون ہو مجھے اس طرح کی بات کہنے والی سفیر میرا بیٹا ہے اگر میرا دل کیا میں اس کو ڈانٹوں گی اور ماروں گی دوستو پھر یہ جو سنبل ہے یہ کہے گی اب میرے کہنے پیسہ مت کرئے گا دوستو مگر سنبل کو بھی یہ نہیں پتا کہ نور جہاں کتنی چلاک عورت ہے دوستو وہ سنبل کو اتنا ڈانٹے گی کہ سنبل کو اس کے اقاد بھی یاد کرائے گی اور کہے گی جو سنبل تم میرے جوتے صاف کرو جا کے دوستو یہ بات کرنے کے بعد سنبل بہت اداس ہو جائے گی اور دوسری طرف نور بانو یہ دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہوگی کہ ان کے گھر میں آئے دن لڑائیاں ڈل رہی ہیں دوستو نور بانو اپنا جو ڈوگ ہے وہ بھی لے آئے گی نور جہاں کے گھر جبکہ اس کو پتا ہے کہ نور جہاں کوئی چیزیں نہیں پسند دوستو پھر نور بانو نور جہاں کے کمرے میں جا کے بیٹھے گی اور اپنے باپ کی ٹوپی پہن لے گی دوستو اب بتا دیتی ہوں کہ نور بانو کا باپ زندہ ہے جی ہاں دوستو جب نور بانو اپنے گھر جائے گی وہاں پہ وہ دیکھے گی اس کے باپ کو اور یہ دونوں آپس میں بہت خوش ہو جائیں گے تو دوستو ان دونوں نے یہ سارا پلان بنایا ہوا تھا کہ نور جہاں کو انہوں نے بے نکاب کرنا تھا دوستو نور بانو اس کے پاس آئے گی اور سارا کچھ بتائے گی کہ جو جو آپ نے کہا تھا میں سیم ویسا کر رہی ہوں اور آئے دن نور جہاں کے گھر لڑائیاں ڈل رہی ہیں اور سفیر واپس ماہ کے پاس چلا گیا ہے اور ہنیت بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش رہنے لگیا ہے اور دوستو مراد تو پہلے ہی نور جہاں کی طرف داری کرتا تھا تو دوستو اب مراد ہر بات بان لے لگ گیا ہے نور بانو کی اور نور بانو نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے سب کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے دوسری طرف دوستو سفیر جا چکا ہے ماہ کے پاس دوستو جب یہ بات نور جہاں کو پتا لگے گی کہ سفیر ماہ کے پاس چلا گیا ہے تو نور جہاں سب کو بٹھائے گی اور کہے گی کہ کوئی سفیر سے رابطہ نہیں رکھے گا اور سفیر کو دوبارہ نہیں بلائے گا دوستو نور جہاں نے سوچ لیا ہے پہلے تو اس نے سفیر کو ماف کر دیا تھا مگر اب وہ سفیر کو ماف نہیں کرے گی دوستو یہ بات اس نے سنبل کو بھی بتا دی ہے کہ اب اگر سفیر آیا تو تم بھی اس کو مت بلانا دوستو نور جہاں نے یہ کہا ہے کہ نور بانو اس گھر میں رہتے ہوئے پھر کھانے پہ نہیں آئی دوستو پھر مراد بہت زیادہ سائٹ لے گا نور بانو کی اور کہے گا کیا ہو گیا ہے اگر وہ یہاں پہ نہیں آئی میں اس کے روم میں اس کو کھانا دیاتا ہوں دوستو پھر مراد اس کو کھانا دینے جائے گا کمرے میں وہاں پہ نور بانو بہت خوش ہوگی اور وہ یہ کہے گی کہ بہت اچھی بات ہے مراد جو تم مجھے کھانا دینے آگے کیونکہ اگر تم نہ آتے میں کھانا نہ کھاتی دوستو اسی طرح کی باتیں کر کر کے نور بانو نے مراد کو اپنی طرف کر لیا ہے اور نور جہاں کے خلاف کر دیا ہے دوستو پھر مراد کہے گا کہ نور بانو تمہارا اگر دل نہیں چاہتا باہر آنے کا تو تم بالکل بھی مت آیا کرو میں تمہیں کھانا بھی یہاں دے دوں گا اور ناشتہ بھی تو دوستو نور بانو بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئی ہے اور مراد کو اس نے نور جہاں کے خلاف کر دیا ہے دوستو آہستہ آہستہ نور بانو نے یہ سوچ لیا ہے کہ پہلے مراد کو اس کے خلاف کرے گی بعد میں سفینہ اور ہنیت کو کرے گی دوستو سفینہ تو پہلے ہی اس کے خلاف ہے کیونکہ سفینہ بہت اچھی عورت ہے اور وہ جانتی ہے کہ نور جہاں بہت بری ہے دوستو پھر نور بانو یاد کرے گی کہ وہ کس طرح اس گھر میں آئی تھی اور وہ کتنا خوشی سے آئی تھی اور دوستو جب اب وہ واپس آئی ہے تو وہ ایک بدلہ لینے کے لیے آئی ہے دوستو آپ سب کو بہت زیادہ مزہ آئے گا نور جہان ٹرامی کی لاسٹ اپیسوڈ دیکھنے کا کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کو انتظار تھا اس کی آخر قسط میں کیا ہوگا اور جب نور بانو کا بچہ ہوگا تب نور جہان کیا سلوک کرے گی دوستو تو میں نے اس لیے سوچا کہ آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر دیتی ہوں آخر قسط نور جہان ٹرامی سیریل کی اور اس میں کیا کیا ہوگا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا مہا بہت زیادہ روئے کی کیونکہ سفیر دوبارہ واپس آ جائے گا سنبل کے پاس دوستو جیسے پہلے سفیر مہا کو چھوڑ کے آیا تھا اب دوبارہ سفیر واپس آ جائے گا مگر اب کی بار سفیر کو کوئی نہیں رکھے گا دوستو یہ تھی آخر قسط کے حوالے سے کچھ چیزیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں دوستو آپ سے ریکویسٹر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو اپنے سارے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کر دیں اللہ حافظ